اسلام علیکم میرا نام ہے محمد حاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایہ برڈز بہت ہی خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ پاکستان جو کبھی پرندوں کے شائقین کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پرندے دوسرے ممالک سے مگوایا کرتا تھا مگر اب پاکستان بہت سے ممالک کو پرندے فروخت کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو اب اس کاروبار کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا ہے پرندے تو بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یا بیماری میں ان کیا اچھی طرح سے علاج کر سکتے ہیں تو پرندوں کا شوق یا کاروبار آپ کے لیے بہت ہی منافع بخص ثابت ہوگا آج کس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ اگر پرندوں میں کیلچیوم کی کمی ہو تو اس کی کیا علامات ہوتی ہے یعنی کس طرح پتا چلتا ہے کہ پرندوں میں کیلچیوم کی کمی ہے اور اس کا علاج کس طرح کیا جائے تو اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں کیلچیوم کی کمی کی علامات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ شروع سے ہی پرندوں کی خوراک کا خاص قیار رکھیں پل، سبزیاں، سوٹ فوڈ وغیرہ کا استعمال کرواتے رہیں اور کیلچیوم بلاک کو کیجز میں ضرور رکھیں تو پرندوں میں کیلچیوم کی کمی نہیں ہوگی پرندوں کے لئے کیلچیوم بلاک کس طرح بنائی جاتے ہیں اور کون سی چیزوں کو ملا کر کیلچیوم بلاک بنائی جاتا ہے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو چینل پر پہلے ہی اپلوڈ ہے آپ چینل کو وزٹ کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ علامات جو میں بتانے والا ہوں اگر ان میں سے دو یا تین بھی آپ کے برڈز میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پرندوں میں کیلچیوم کی کمی ہے پرندوں کا سست ہو جانا اڑنا اور بولنا چھوڑ دینا پروں کو پھلا کر بیٹھنا یعنی پروں کا پھولنا دانا کم کھانا ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا چونچ کو پروں میں رکھنا اگرچہ یہ علامات تو کسی بھی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں مگر مزید علامات ڈریکٹ کیلچیوم کی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہیں چونچ کا خراب ہو جانا یا چونچ کے آس پاس کے پروں کا خراب ہو جانا رنگوں کا مدھم ہو جانا یعنی فیدر کی خوبصورتی کم ہو جانا پروں کا بار بار جھڑنا یعنی وقت سے پہلے بار بار مولٹین کرنا دم کا جھڑ جانا اپنے پیر سے یعنی جوڑے سے دور بیٹھنا انڈے نہ دینا یا کم دینا انڈے کے چلکے کا کمزور ہو جانا یعنی جھلی نمہ ہونا اور فل سیزن میں بمشکل ایک ہی بار بریٹ کرنا اور انڈوں میں مسائل ہونا جیسا ہے کہ چلکے کا جھلی نمہ ہونا یہ سب علامات کیلچیوم کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہیں متاثرہ برندے کو کلچیوم پی سیرپ ایک سے تین ایمل تک سرنج میں بھر کر دیں جس طرح ہینڈ فیڈ کروائی جاتی ہے ہینڈ فیڈ کے لیے سرنج کس طرح تیار کرنی چاہیے اور کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے اس پر بھی ایک ویڈیو چینل پر پہلے ہی اپلوڈ ہے اگر سرنج کے ذریعے نہیں تو برڈ کو پینے والے پانی کے اندر پانچ ایمل سیرپ مکس کر دیں اور متاثرہ پرندے کی خوراک کا خاص قیار رکھیں تو پرندہ بہت جلد ریکوبر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کوئی بات ہو سوال ہو یا سجیشن ہو تو کمنٹس ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ